بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز میں ہوں وقار عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار ساہی چونکہ پرتگال اس وقت امیگریشن کے حوالے سے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے جوک در جوک لوگ پرتگال میں آ رہے ہیں موب ہو رہے ہیں نہ صرف یورپ سے بلکہ پوری دنیا سے ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کے پاس سپین اٹلی کی پرمنٹ ریزیڈنسی ہے لیکن وہ پاسپورٹ کے حصول کے لیے اپنے ڈاکومنٹ پرتگال میں ایکسچینج کروا رہے ہیں اسی لیے اس وقت پرتگال کے حمیت پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں تین سال پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا تو میں جب لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں پرتگال میں ہوں تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کہاں پر واقع ہے یہ افریقہ میں ہے میڈل اسٹ میں ہے ملیشیا کے ساتھ ہے ہر دوسرے بندے کی زبان پر پرتگال کا نام ہے لوگ پرتگال میں موو ہونا چاہتے ہیں یہاں کی امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے ڈلی اتنی کالز اتنے میسیجز آتے ہیں لیکن آج سے دو سال پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا جب میں نے پرتگال آنے کا سوچا تو میں نے اپنے سر میرے منٹور میرے ٹیچر میرے بڑے موسن ہیں سر اسلام صاحب ان سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں کہ میرے مائن میں سپین اور اٹلی کا تھا لیکن انہوں نے مجھے مشورہ دیا پرتگال کا جب انہوں نے مجھے مشورہ دیا تو میں نے پرتگال کا نام میرے حال میں دوسری یا تیسری بار سنا تھا تو میں نے حرانگی سے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں پر ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سپین کے ساتھ ہے اور یورپین کنٹری ہے آپ وہاں پر جاؤ آپ کو ڈاکومنٹ جلدی مل جائیں گے پانچ سال بعد پاسپورد لو وہاں رہنا ہے تو رکو نہیں تو جہاں جانا آپ جا سکتے ہیں چونکہ میں اپنا ہر مشورہ ان کے ساتھ کرتا ہوں اور ان کا مشورہ میں مانتا بھی ہوں تو میں نے ان کی بات مانی میں یہاں پر آیا اور مجھے اللہ کے حکم کے بعد میرے والدین کی دعاؤں میرے سر کی دعاؤں اور میرے حیرہوں کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے سیون منت میں پہلا ریزنس کارڈ ملا اس کے بعد میں نے پرتگال کو ایکسپلور کرنا شروع کیا پرتگال is the one of amazing country in the world لیکن چونکہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے آپ تو ہر جاننا شروع ہو گئے ہیں لیکن آج سے دو سال پہلے لوگوں کو اتنا پتا نہیں تھا آج میں اس ویڈیو میں پرتگال کے مطلق کچھ دلچسپ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو لوگ جاننا چاہتے ہیں میرے چینل کو جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کارنلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس چینل پر آپ کو پرتگال تاریخ کے لحاظ سے یورپ کا سب سے قدیم ملک ہے یہ پانچ اکتوبر گیارہ سو تین تالیس کو مازدہ وجود میں آیا پرتگال کی قومی زبان پرتگیش ہے پرتگال کی عبادی پین پوینٹ تھری ملین ہے جس میں گیارہ شہریہ پانچ پرسنٹ امیگرینٹس ہیں پرتگال رکبے کے لحاظ سے یورپ کا اٹھاروہ بڑا کنٹری ہے اور پوری دنیا کے حساب سے ایک سو گیارہ نمبر پہ ہے پرتگال کا رکبہ 92,212 کلومیٹر سکوئر ہے پرتگال کا قومی کھیل فٹبول ہے مشہور زمانہ فٹبولر کرسٹیانو رونالڈو کا تلق بھی پرتگال سے ہے کرسٹیانو رونالڈو اس وقت فٹبول کی دنیا میں اپنا خاص مقام رکھا ہے نہ وہ صرف اچھا پلئر ہے بلکہ بہت اچھا انسان بھی ہے پرتگال میں امیگرینٹس کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل پرتگال کا پاسپورٹ ہے پرتگال کا پاسپورٹ اس وقت دنیا کے چھتے نمبر پہ پاورسل پاسپورٹ ہے پرتگال میں گولڈن ویزا پروگرام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں پرتگال کی گورنمنٹ کو لسبن میں یہ پروگرام بند کرنا پڑا آپ لسبن میں اس پروگرام کے تحت کوئی بھی انویسٹر کوئی بھی پراپرٹی نہیں خرید سکتا جس نے بھی اس پروگرام کے تحت کوئی پراپرٹی خرید نہیں ہے وہ لسبن سے باہر 150 کلومیٹر اوے ہی پراپرٹی خرید سکتا ہے پرتگال میں لیبر لا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نومبر دو ہزار اکیس میں پرتگال کی گورنمنٹ ایک لا پاس کرتی ہے کہ کوئی بھی بوس اپنے ورکر کو ڈیوٹی ٹائم کے بعد کام کے سلسلہ میں نہ میسج کر سکتا ہے نہ کول کر سکتا ہے اگر وہ ایسا کرے گا اور اس کا ورکر عدالت سے رجوع کرتا ہے تو عدالت اس کو سزا بھی دے سکتی ہے اور جرمانہ بھی آئیت کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی کسی کمپنی میں جاب ہو جاتی ہے تو آپ کا جتنی دیر کا کنٹریکٹ ہوگا اس کنٹریکٹ کے دوران کمپنی آپ کو نہیں نکال سکتی آپ کسی ٹائم پر بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو یہ بھی بڑا اچھا قانون ہے لیکن اس کا سم ٹائم ہم میسی یوز بھی کرتے ہیں کہ ہم کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے پتہ ہوتا ہے کمپنی نکال نہیں سکتی ایسا نہیں کرنا چاہیے گلوبل پیس انڈیکس دو ہزار بائس کے مطابق پرتگال دنیا کا چوتھے نمبر پر پر امن ترین ملک ہے سو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرتگال اپنے شہریوں کے امن و امان کے لیے کتنا کوشاں ہیں نیو بورن بیبی نیشنیلٹی کا قانون بھی پرتگال میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے بہت زیادہ فیملیز اب یہاں پر آ کر اپنے بیبی بورنز کروا رہے ہیں اور ان کو نیشنیلٹی دلوا رہے ہیں نیو بورن بیبی نیشنیلٹی لوگ کے مطلق میری تفصیلن ویڈیو اس چینل پر موجود ہے اس کو دیکھ کر آپ اگائی حاصل کر سکتے ہیں اگر بات کریں پرتگیش لوگوں کی تو یہ بہت اچھے نفیس سچے اماندار لوگ ہیں ہیلپ فول ہیں لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور فارنرز کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں تین سالوں میں میں نے آجتا کوئی بھی یہاں پر ریسزم نہیں دیکھتا اگر بات کریں پرتگیش کے ویدر کی تو پرتگیش کا ویدر دوسرے یورپ کی بنسبت بڑا موتدل ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی پڑتی ہے جس کی وجہ سے پورا سال یہاں پر ٹورسٹ کا آنا جانا لگا رہتا ہے ابھی پرتگیش کی امیگریشن اوپن ہے اور دو سال کے اندر پہلا ریزیڈنس کارڈ مل رہا ہے کوورن نائنٹین سے پہلے یہ جلدی مل جاتا تھا لیکن کوورن نائنٹین کے وجہ سے ابھی دو سال لگ رہے ہیں آلموس لیکن پھر بھی دوسرے یورپین کنٹری سے بہت اچھا ہے پہلا کارڈ ملنے کے بعد پانچ سال کے بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ بھی سکس منٹ ٹو ون یئر کے اندر اندر آپ کو مل جاتا ہے سو آج تک کے لیے اتنا ہی اسی طرح کی انفرمیٹیک اور انٹرسنگ ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ پرتگال کے مطلق آپ کو انفرمیشن ملتی رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں آج تک کے لیے اتنا ہی انٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ